سن انیس سو ہتر میں ظلفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے ماں بین ہونے والے شملہ معاہدے کو آج بھی اندرا کی غلطی اور بھٹو کی چالاکی کہا جاتا ہے کیونکہ بھارتی مورکین کا موقف ہے کہ اس معاہدے پر دستخط کر کے اندرا گاندھی نے پاکستان کے خلاف سن انیس سو اکھتر کی جیتی ہوئی جنگ مذاکرات کی میز پر ہار دی تھی یہ معاہدہ جو شملہ ایگریمنٹ یا شملہ ایکارڈ بھی کہلاتا ہے اس کی دستاویز پر دستخطوں کی تاریخ دو جولائی سن انیس سو بہتر درجہ ہے جبکہ حقیقت میں اس دستاویز پر دستخط تین جولائی کی علس صبح ہوئے تھے مذاکرات جو بظاہر ناکام ہو گئے تھے ان پر آخری وقت تک رد و بدل ہوتا رہا اور اس طرح اگلہ دن شروع ہو گیا تھا اس لئے شملہ معاہدے پر انڈین وزیراعظم اندرہ گاندھی اور پاکستانی صدر ظلفکار علی بھٹو نے دستخط تین جولائی کی صبح کیے تھے یہ وہ دور تھا جب پاکستان کی افواج مشرقی پاکستان میں انڈین افواج کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی پاکستان کے سرکاری عداد و شمار کے مطابق تہتر ہزار جنگی قیدی انڈیا کی حراست میں تھے جن میں پینتالیس ہزار فوجی یا نیم فوجی تھے اور مغربی پاکستان کا تقریباً پانچ ہزار مربع میل رقبہ انڈیا کے قبضے میں تھا انڈیا اور پاکستان نے سن 1971 کی جنگ کے بعد جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ایک آزاد ملک بنگلہ دیش کی صورت میں وجود میں آیا تھا دونوں مالک اپنے اختلافات کو باہمی باتچیت کے ذریعہ حل کرنے کے عظم پر متفق ہوئے تھے پاکستان کی سیاسی صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں کوئی آئین نہیں تھا 1970 کے عام انتخابات کے نتیجے میں منتقب ہونے والی قومی اسمبلی کے مستقبل کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تھی انتخابات میں شکست کھانے والی جماعتیں ان انتخابات کو قلدم قرار دینے کا مطالبہ کر رہی تھی ادھر انڈیا وزیراعظم اندرا گاندی ایک فاتح ملک کی لیڈر کے طور پر اپنے عوام میں زیادہ مقبول لیڈر بن چکی تھی اس وقت حضب مخالف کے ایک راہنما اٹل بہاری واجپائی نے اندرا گاندی کو ہندو دیوی درگا کا خطاب دیا اور انڈین اخبارات میں انہیں ہندوستان کی مہارانی لکھا جا رہا تھا ایسے میں انڈیا کے سامنے پاکستان کو مزید سبق سکھانے کے منصوبے کی بات کی جا رہی تھی اور کئی اخبارات میں کہا جا رہا تھا کہ ایک شکست کوردہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ کشمیر سمیت باقی تنازعات کو انڈیا کی شرائط کے مطابق مستقل بنیادوں پر تیہ کرے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے کے بعد پاکستان کی فوج میں بے چینی بڑھ چکی تھی اور قید فوجیوں کی رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ کوئی آئین نہیں تھا لہٰذا مارشل اور ریگولیشن جاری کر کے اقتدار ایک سویلین کو منتقل کیا گیا اسی طرح ایک سویلین چیف مارشل اور ایڈمینسٹریٹر کا تقرر ہوا انڈرا گاندھی فتح کے نشے میں چور پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار نہ تھی پاکستان کے صدر زلفکار علی بھٹو نے روس کا دورہ کیا اور کہا کہ پاکستان اپنے درینہ دوست روس کے ذریعے انڈیا پر مذاکرات کے آغاز کے لیے دباؤ ڈلوانا چاہتا تھا کافی سفارتی کوششوں کے بعد انڈرا گاندھی پاکستان سے مذاکرات کے لیے راضی ہوئی تھی رابطوں کا سلسلہ بحال ہوا اور وفوت کا توادلہ ہوا پاکستان کے صدر کا انڈیا جا کر مذاکرات کرنے کا فیصلہ ہوا تاکہ جو بھی ابتدائی سطح پر تیپ آ رہا تھا اسے ایک بقاعدہ معاہدے کی شکل دی جا سکے بھٹو اور انڈرا مذاکرات کے آغاز میں انڈیا واضح طور پر ایک فاتح ملک تھا لیکن انہی مذاکرات کے داران وہ موڑ بھی آیا جب بقول ایک انڈین سفارتکار کے فاتح ملک ماظرت خواہ نظر آ رہا تھا انڈین مذاکراتی ٹیم کے ایک اہلکار کے این بخشی سن 2007 میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ باب جود اس کے کہ پاکستانی فوج ہتھیار ڈال چکی تھی دنیا کی رائیامہ انڈیا کے ساتھ تھی تب بھی ہم زیادہ حاصل نہیں کر سکے ہم اپنی فتح پر ماظرت خواہ نظر آ رہے تھے ہم معاہدہ کرنے کی خواہش میں پاکستان کے سامنے جھکے جا رہے تھے انڈیا سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکل سائنس کے نامور پروفیسر اودھے والا کرشنن سن 1972 کے شملہ معاہدے کو اندرا کی ایک سیاسی غلطی قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ وہ کیا حالات تھے جنہوں نے اندرا گاندی کو سن 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان سے ایک نقصان دے معاہدہ کرنے پر مجبور کیا شملہ معاہدہ اور اس کے بعد ہونے والے معاہدہ دہلی نے وہ سب کچھ دے دیا جو پاکستان چاہتا تھا وہ تمام پاکستانی علاقہ جس پر انڈین فوج نے قبضہ کر لیا تھا اور پاکستانی افواج میں سے کسی بھی افسر پر موجودہ بنگلہ دیش میں نسل کشی کے جرم میں مقدمہ چلائے بغیر ان سب کی باحفاظت پاکستان واپسی ڈاکٹر بالا کرشنل لکھتے ہیں کہ اگر کبھی بھی انڈیا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کوئی برتری اور اس کے مؤثر ہونے کا نکتہ نظر آیا تو یہ وہ لمحہ تھا جب انڈیا نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر پاکستان کے پانچ ہزار مربع میل کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا اور اس کی فوج کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا کرشنل لکھتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ انڈیا نے آسانی سے دونوں کو کیوں لوٹا دیا پرنسٹن یونیورسٹی کے ووڈرو ویلسن سکول کے بینال قوامی امور کے پروفیسر گیری جے بوسٹن انٹرنیشنل سیکیورٹی نامی جریدے میں لکھا کہ انڈیا کے لیے پاکستان کے جنگی جرائم میں وجنہ طور پر ملوث فوجیوں کے خلاف مقدمہ چلانے سے کہیں زیادہ اہم مسئلہ کشمیر کو مستقل بنیادوں پر حل کرنا تھا پھر بھی انڈرا گاندی نے بھٹو کی پاکستانی فوج کے بارے میں تشویش کو بنگلہ دیش کو تسلیم کرانے کے لیے چالاکی سے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی ان کے مطابق انڈرا گاندی نے اپنی 12 جولائی کی پریس کانفرنس میں میڈیا کو بتایا تھا کہ انہوں نے بھٹو سے کہا تھا کہ جہاں تک جنگ کے قیدیوں کا تعلق ہے اس معاملے میں ایک تیسرا ملک بھی ہے جس کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے یعنی بنگلہ دیش اور وہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بھی ان مذاکرات میں شامل نہ ہو یعنی جب تک پاکستان اسے تسلیم نہ کر لے جب ان سے بھٹو کے بیان کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر انڈیا نے پاکستانی فوجیوں پر مقدمہ چلانے کے لیے انہیں بنگلہ دیش کے حوالے کیا تو شاید مستقبل میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان باتچیت ہونا نہ ممکن ہو جائے انڈرا گاندی نے بنگلہ دیش کے بارے میں کہا تھا کہ اس بارے میں ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستانی فوج نے بنگلہ دیش میں مشترکہ کمانڈ کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے لہٰذا بنگلہ دیش کی حکومت نے تیہ کرنا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جنگی جرائم کے مقدمات کا انعقاد جنوہ کنونشن کے منافع تو نہیں دوسری جانب انڈیا کی خواہش کے برقس پاکستان کے لیے شملہ کی سرباہی کانفرنس اور تیہ پانے والا معاہدہ امکانات سے زیادہ فائدہ بنتا اس معاہدے کے تحت پاکستان کی پانچ ہزار مربع میل زمین جو انڈیا کے قبضے میں تھی اس کی واپسی اس سال کے آخر تک ہو گئی معروف محقق فرزانہ شیخ نے اپنے ایک مقالے ذلفکار علی بھٹو ان پرسویٹ آف ایشن پاکستان میں لکھا ہے کہ بھٹو نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے یہ پاکستانی فوجیوں پر جنگی جرائم کے مقدمے چلانے پر راضی ہوئے بغیر انڈیا سے امن کا وعدہ حاصل کیا اور اسی معاہدے نے پاکستان کے جنگی قیدیوں کی انڈیا سے رہائی کی راہ ہموار کی ڈاٹر آف دی ایس نامی کتاب میں بینظیر نے ایک منظر بیان کیا ہے جہاں معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد بھٹو اپنے کمنے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ انہوں نے جنگی قیدیوں کی بجائے جنگ میں ہارے ہوئے علاقوں کی واپسی کو کیوں ترجیح دی بینظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ وہ حیرت زدہ تھی کیونکہ جنگی قیدیوں کے اہل خانہ ان کی واپسی کے منتظر تھے ظلفکار علی بھٹو نے اپنی بیٹی کو جواب میں کہا کہ انڈین وزیراعظم نے جنگی قیدیوں یا علاقے میں سے کسی ایک کو واپس کرنے کی پیش کش کی تھی بھٹو نے کہا کہ انہوں نے مقبوضہ علاقہ مانگا کیونکہ جنگی قیدی ایک انسانی مسئلہ ہے انہیں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا جا سکتا تھا عالمی رائیامہ انڈیا کو انہیں واپس بھیجنے پر مجبور کرے گی دوسری طرف علاقہ کوئی انسان دوست مسئلہ نہیں اس کو عظم کیا جا سکتا ہے بھٹو نے شملہ معاہدے میں اپنی کامیابی کے لیے جو بھی اقتماد کیے تاریخ دانوں نے اس کو ان کی صفارتی ہنرمندی قرار دیا جبکہ ان کے حمایتیوں نے اسے ان کی پاکستانی قوم پرستی کی ایک مثال قرار دیا وہ بشر کی پاکستان میں فوجی شکست کو صفارتی میرز پر اپنے ملک کے لیے ایک فتح کے طور پر بدلنا چاہتے تھے اور اپنے اس مقصد میں کامیاب رہے تاہم دوسری جانب جب انڈیا کی لوگ سوابہ میں اندرا گاندی پر حزب اقتلاف کی جانب سے تنقید کرنے والوں نے یہ شکایت کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ نرمی سے کیوں پیش آئیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یورپی موالک جرمنی کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کے بعد ویسا سلوک کرتے جیسا کہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ شملہ معاہدے میں کیا تو ہٹلر پیدا نہ ہوتا اور نہ ہی دوسری عالمی جنگ ہوتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا